الحمدللہ رب العالمين والصلاة والسلام وعلى رسول الامین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین و بعد سورہ رات کی تفسیر کا یہ سوصلہ آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے دوسری آیت کی تفسیر پچھلے ہفتے آپ کے سامنے اس کا ایک حصہ شروع کا حصہ پیش کیا گیا دوسری آیت ہے سورہ رات کی تو یہاں تک یہ آیت آپ کے سامنے اس کی تفسیر جو ہے پیش کی جا چکی ہے آگے فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے آج کا درس یہاں سے شروع ہو رہا ہے اور اگر وقت رہے گا تو اس کے بعد انشاءاللہ آیت نمبر تھری جو ہے اس کے تعلق سے بھی بات آپ کے سامنے پیش کریں گے اور پہلے اس دوسری آیت کے اس حصے کی تفسیر آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں یدبر العمرہ اللہ تبارک و تعالی کی صفات میں سے یہ ذکر کیا یہاں پہ کہ یدبر العمرہ کہ اللہ تبارک و تعالی سارے معاملات کی تدبیر وحی کرتا ہے جو بھی چیزیں ہیں کائنات کے اندر جو نظام ہے اس پورے نظام کا چلانے والا مدبر وحی ہے اسی نے اس پوری کائنات کو پیدا کیا ہے اور کائنات کی جو بھی ضرورت ہے اس ساری ضرورت کی چیزیں بھی اسی نے پیدا کی ہے اور پوری کائنات کا نظام بھی وحی چلا رہا ہے یہی تدبیر کا مطلب ہوتا ہے یہ پورا نظام وحی چلا رہا ہے یدبر العمرہ یہاں جو لوگ عربی زمان جانتے ہیں ان کے یہ بات ذکر کر دوں یہ پہلا پوائنٹ دیئے آج کے درس کا کہ آپ اگر اس آیت کو دیکھیں گے تو اس آیت کے شروع میں جو بات ہے وہ کیا ہے مصحف آپ کے سامنے رہے تو آسانی ہوگی آپ کو یہ چیزیں سمجھنے کے لیے ہمیشہ یہ بات ہم ذکر کرتے ہیں درس میں اور اسی لیے ہم سورہ کا نام اور سورہ آیت تنبر بھی ذکر کر دیتے ہیں تاکہ وہ آپ کے سامنے رہے تو کیا کہا ہے شروع میں اس کے بعد پھر کہا یہ جتنے بھی فیل ہیں یہ سب کی سب فیل ماضی ہیں فیل ماضی اسے عربی میں کہا جاتا ہے یعنی پاسٹینس آپ کہہ لیتے ہیں تو یہ سب کی سب پاسٹینس میں ذکر کیا گیا رفعہ بھی فیل ماضی ہے اور سخرا بھی فیل ماضی ہے تو اس سے پہلے جو چیزیں بیان کی گئی اس آیت کے اندر وہ فیل ماضی کے ساتھ بیان گئی یعنی پاسٹینس کے ساتھ بیان کی گئی اور اسی آیت میں یہ جو معاملہ ہے یدبر العمر تو یدبر العمر یہ ساری چیزیں ساری میں جو پروناؤن ہیں وہ سب اللہ تعالیٰ ہی کی طرف یعنی یہ سارا کام کون انجام دی رہا ہے اللہ تعالیٰ ہی انجام دی رہا ہے تو رفعہ بھی اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے سخرا بھی اللہ تعالیٰ ہی کے لیے استعمال کیا گیا اور یدبرو بھی اللہ تعالیٰ ہی کے لیے لیکن یدبرو یہ فیل مضارے ہے عربی زبان فیل مضارے کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ جس پہ پریزن ٹینس یا پیوچر ٹینس ہوتا ہے تو یہ پاسٹ کا نہیں یوز کیا گیا پاسٹ کے لیے یوز کرتے تو کیا لفظہ ہوتا تھا لیکن اس کے بجائے کہا گیا تو یہ پہلا پائنٹ ہے جو آپ کے سمجھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر جو فیل موزارے یوز کیا ہے ایسے ہی نہیں یوز کیا ہے اس کی بھی وجہ ہے اس کی بھی حکمت ہے پہلے فیل ماضی استعمال کیا تھا یہاں پر فیل موزارے یوز کیا گیا ہے یہ بتانے کے لیے کہ ایسا کچھ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نظام بنا کر کے ایسے ہی چھوڑ دیا جو پہلے ذکر کیا گیا ہے رافعہ السماواتی آسمان کو بلند کیا اٹھایا تو پیدائش کے وقت میں جو ان کو جتھا معاملہ وہ ہو گیا وہ پاشت سے تعلق ہے اس کا اسی لیے پاشٹینسی اس کی سخر الشمس والقمرہ سورج اور چاند کو مسخر کیا تابع کیا فالو کرنے والا بنایا تو یہ بھی کیا ہے اللہ تعالیٰ نے ویسے اس کو پیدا کیا وہ ایک پاشٹ ہے وہ بھی جو ہے ہو گیا لیکن یہ کائنات کا نظام جو چل رہا ہے یہ پاشٹ نہیں ہے بلکہ یہ تب سے لے کر کے اب تک جب سے اللہ تعالیٰ نے اسے پیدا کیا ہے تب سے اب تک اور خیامت تک یہ چلتا رہے گا اس لیے اس کو کیسے بیان کیا یہ تو روز کا حکم ہے اللہ تعالیٰ کا اس پورے کائنات کا نظام اللہ تعالیٰ کے حکم سے روز اللہ تعالیٰ کا حکم اس کے لیے جاری ہوتا ہے اور روز یہ اللہ تعالیٰ کا حکم اس کے اوپر چلتا ہے یہ کبھی بس ایک مرتبہ ہوتا ہے نا جیسے جو ہے کوئی ریموٹ کنٹرول ہوتا ہے ایک مرتبہ چابی بھر دیا چھوڑ دیا چلتا رہے گا وہ ایسا نہیں ہے یہ پوائنٹ سمجھئے آپ اگر ایسا ہوتا کائنات کا یہ نظام کی ایک مرتبہ چابی جو ہے بھر دیا ہے اب وہ چلتا رہے گا قیامت تک جو اس کے لیے جو باقیدہ جو ہے متعین کر دیا ہے کہ اس وقت تک اس کو چلنا ہے تو تب تک چلتا رہے گا تو وہ ایسا نہیں ہے اور اسی پوائنٹ کے لیے کیا بیان کیا یہاں پر فیل مبارع کہ یہ حکم اللہ تعالی کا اللہ تعالی کی یہ تدبیر یہ روز چل رہے گا روز اللہ تعالی کا حکم اس کے ساتھ چل رہا ہے جڑا ہوا ہے اور اسی لیے آپ اللہ تعالی سے دعائیں کرتے ہیں ایک مرتبہ چابی بھر دیا چل رہا ہے تو ایسا ہوتا تو پھر دعائیں کیوں گا تو اللہ تعالی کی یہ تدبیر ہے اور اللہ تعالی مدبر ہے پوری کائنات کا نظام چلا رہا ہے وہ دیکھ رہا ہے وہ سب کچھ کر رہا ہے کہاں کیا ہونا ہے کب کیا ہونا ہے اس کے لیے جو حکم آتا ہے وہ اللہ تعالی کی طرف سے آتا ہے وہ فرشتوں کو حکم جاتا ہے فرشتے جو ہیں اللہ تعالی کا یہ حکم دنیا ملا کر کے نافذ کرتے ہیں اللہ تعالی کا یہ حکم ہوتا ہے فرشتوں کو کہ جاؤ یہ کام انجام جاؤ یہ کام کرو اللہ تعالی کا حکم ہوتا ہے پوری کائنات کے لیے اور اسی حکم کے مطابق اسے چلنا ہوتا ہے اور یہ روز کے لیے ہوتا ہے ایسا نہیں ہے کہ ایک مرتبہ ہو گیا تو ختم اب روز روز نہیں نہیں میں ایک دو مثالیں پیش کروں گا حدیث سے آپ کو پہلے اور یہ تذکیہ نفس کے لیے بڑی اہم چیز ہے اسی لیے یہ بات پیش کر رہا ہوں کائنات کا ایک نظام ہے جو اللہ تعالی نے بنایا ہے اور اس نظام کے تحت یہ کائنات کا یہ پورا نظم چلتا ہے بارش کا ایک نظام ہے جو اللہ تعالی نے بنایا ہے بارش کا نظام کیا ہے وہ آپ سمجھتے ہیں کہ سمندر سے جب جو ہے سورج کی یہ شوائیں یہ گرمی سمندر کو اس کے پانی کو یہ پہنچتی ہے تو یہ پانی بھاپ کی شکل میں اسٹین جیسے آپ کہتے ہیں اس کی شکل میں یہ پانی اوپر اٹھتا ہے بھاپ اور اسی کو جب ہوایں لے کر کے اوپر جاتی ہیں تو اس کی بادل کی بادل کا شیپ لے لیتا ہے اور یہی بادل جب اکٹھا ہو جاتے ہیں ٹکراتے ہیں کسی چیز سے تو پانی بن کر کے پھر سے جو ہے وہ دنیا میں یہ بارش کا ایک نظام لیکن یہ جو پانی اوپر کو جاتا ہے کہیں بھی جا کر کے برس جائے گا ویسا نہیں ہوتا ہے اللہ تعالی کا حکم جہاں ہوگا برسنے کے لیے نہ وہیں برسے گا اسی لیے آج تک بھی لوگ ایک اندازہ تو لگاتے ہیں کہ یہاں بارش ہو سکتی ہے یہاں موسم ایسا ہو سکتا ہے ایک اندازہ لگاتے ہیں لیکن ان کو اس کا پورے طریقے سے علم نہیں ہو پاتا ہے کہ کبھی اندازہ ہوتا ہے کہ یہاں بارش ہوگی لیکن آگے ہوئی یہاں نہیں ہی ایسا ہو سکتا ہے تو یہ کہاں ہوگی بارش یہ فیصلہ روز کا روز کون کرتا ہے اللہ تعالی کرتا ہے اور فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ یہ بارش کہاں ہوگی تب جو ہے اسی کے تعلق سے ایک حدیث سنانا چاہ رہا تھا آپ کو یہ سمجھنے کے کائنات کا ایک نظام ہے اس نظام کے تحت یہ کائنات چل رہی ہے اور یہ ایسا نہیں ہے کہ وہ ابھی ہم نے آپ سے کہا کہ کوئی کھلاؤنا ہے کہ چابی بھر دی گئی اور چھوڑ دیا گیا ہے اور چلتی رہ گی خیامت تک ویسا نہیں ہے بلکہ یہاں روز کے روز فیصلے ہوتے ہیں ایک مرتبہ ایک حدیث میں یہ بات آتی ہے کہ ایک شخص نے صحیح حدیث ہے یہ صحیح بخاری کی ورنہ آپ کبھی کچھ اور سمجھیں اس لیے میں نے یہ وضاحت کر دی کہ صحیح حدیث ہے یہ کہ ایک شخص جو ہے راستہ چل رہا ہے تو اس نے پادل سے آواز سنیتا ہے کہ یہ آواز آ رہی ہے کہ اس قی حدیقت فولان کہ فولان آدمی کے باگ کو جا کر کے پانی جو ہے یہ وہاں برساؤ پانی وہاں برسنا چاہے وہ آدمی کا نام بھی اس میں ہے لیکن وہ حدیث کے اندر صرف وہ راوی کہتے ہیں کہ وہ نام بھی لیا گیا وہ نام ذکر نہیں کیا صرف فولان عربی کا طریقہ یہی ہے کہ فولان کہا جاتا ہے ایسے موقع اس کے بعد اس شخص کو بڑا تعجیل ہوا کہ یہ آواز کیوں آ رہی ہے آواز اس نے سنی باقیدہ اپنے کانوں سے تو وہ چلنے لگا کہ دیکھیں یہ بارش کہاں ہوتی ہے بادل جو ہمارے سروں پر ہے تو یہ بادرش کہاں ہوگی وہ دیکھیں ذرا اس کو تو وہ آگے وڑھا اور پہنچا اس جگہ پہ جہاں بارش ہو رہی تھی تو وہاں پہنچنے کے بعد اس نے جو ہے دیکھا ایک آدمی وہاں خیت میں کام کر رہا ہے اس کا باغ ہے اور اس باغ میں وہ کام کر رہا ہے کھیت ہے باغ ہے اس کی جو بھی جو ہے یعنی فارم جو ہے آج کی زبان میں کہنا ہو تو اس کا جو فارم ہے وہ فارم جو ہے وہاں تک پہنچا یہ اور پوچھا اس کو کہ آپ کا نام کیا ہے تو کہا نام بتا ہے آپ نے تو یہی نام اس نے سنا تھا بادل کو جو ہے بادل سے کہا جا رہا تھا کہ خونہ آدمی کا باغ جا کر کے سہراب کرو یعنی اس کے باغ میں پانے جو ہے یہ برسنا چاہے اب اس نے کہا کہ یہی نام میں نے سنا تھا بادل میں بادل کو یہ حکم ہو رہا تھا کہ وہ جا کر کے فولا جگہ پہ بارش برسا تو کہا کہ ایسی کیا خاص بات ہے آپ کیا کرتے ہو آپ کی ہاں جو چیزیں پیدا ہوتی ہیں تو آپ کیا کرتے ہو اس کے ایسی کیا خاص بات ہے کہ آپ کے لیے اللہ تعالی کی طرف سے یہ خاص حکمہ یہ خاص حکمہ آیا آپ کے لیے آخر کیا ہے تو کہا کہ یہاں جو بھی پیداوار ہوتی ہے جو کچھ بھی پیدا ہوتا ہے میں اس کے تین حصے کرتا ہوں یعنی تری پارٹ میں اسے ڈیوائیڈ کر دیتا ہوں یہ کیا ہے ایک تو ہوتا ہے کہ اپنے لیے اپنے گھر والوں کے لیے جو خرچہ ہے ہمارا اس کے لیے ون تھرڈ نکال دیتا ہوں ون تھرڈ اللہ کے راستے میں خرچ کر دیتا ہوں اللہ کے راستے میں دے دیتا ہوں اور ون تھرڈ اس کا پھر سے دوبارہ بی جو گرہ جو خریدنا ہے سیٹس جو آپ کہتے ہیں اور جو یہ کھیت کی ضرورت ہوتی ہے دوبارہ اس کے لیے استعمال کر دیتا ہوں تو ون تھرڈ حصہ وہ اللہ کے لیے نکال دیا کرتے تھے تو اللہ تبارک و تعالی کو ان کی یہ ادا اتنی پسند آئی کہ اللہ تبارک و تعالی نے کیا کیا یہ حکم جو ہے بادلوں کو ہوا وہ فرشتوں کو ہوا بادلوں کے ساتھ جو فرشتے ہیں کہ یہ بارش کہاں ہوئی ہے فلاں آدمی کے باغ وہاں جو ہے یہ بارش ہوئی اس علاقے میں یہ بارش ہوئی اس آدمی کو اس بارش کے پانی کا یہ بارش کا پانی پہنچنا ہے تو یہ ہم آپ سے کہنا چاہ رہے تھے کہ ایسا نہیں ہے کہ بس ایک مرتبہ چیز ہو گئی اس کے بعد جو ہے کوئی معاملہ نہیں اسی لیے اس کو فیلے مدارے استعمال کیا گیا کہ یہ چیز کانٹینیو ہے چلتی رہے گی یہ پاشٹ کا حصہ نہیں ہے یہ بلکہ یہ چلتی رہے گی یہ چیز چل رہی ہے چلتی رہی تو یہ چیز ہے یہ اس لیے فیلے مدارے یوز کیا گیا اس کے لیے فیلے مدارے عربی دبان میں یوز کیا جاتا ہے پاشٹ کا بھی آپ سمجھ گئے جو ہے اس کو فیلے ماضی کہتے ہیں یہ فیلے مدارے ہے فیلے مدارے یہاں کیوں یوز کیا اس کے پہلے تو فیلے ماضی یوز کیا تھا اس کی حکمت آپ کو سمجھ میں آ جائی اور یہ پوائنٹ آپ کو سمجھ میں آ دیا اور جب یہ پوائنٹ سمجھ میں آ دیا تو نفس کا تذکیہ کیا ہے میرے بھائیوں یہاں پر کہ اللہ تعالی روز یہ فینس میں کر رہا ہے روز اس کی طرف سے یہ حکم آ رہے ہیں اسی لیے اپنے رب سے کیا کرو مانگو دعائیں کرو اگر یہ کوئی مسئلہ ریموٹ کنٹرول یا ریموٹ کنٹرول نہیں بلکہ کوئی کھلاؤنے میں چابی بھرنے کا ہوتا کہ ایک مطل چابی بھر کے چھوڑ دیا گیا ہے تو پھر آپ کے دعا کرنے کا فائدہ کیا ہوتا کچھ نہیں تو چیز ختم ہوگی تو وہ چیز اگر لوگوں کے ذہنوں میں اس طرح کی بات بہت سے لوگوں کے ذہنوں میں ہوتی ہے ہم کیوں کریں کرنے سے کیا فائدہ یہ ہے نہیں یہ فیصل اللہ کے روز ہوتے ہیں اور یہ جو تدبیر ہے پوری کائنات کو چلانے کا جو یہ نظام ہے اس کو اللہ تعالی نے فیل مزارے سے بیان کیا ہے اس آیت کے درجیے بتانے کے لیے کہ یہ پاشت کا حصہ صرف ہے اور ختم ہو گیا معاملہ ایسا نہیں ہے بلکہ یہ چیز چل رہی ہے چلتی رہے گی چل رہی ہے چلتی رہے گی یہ نظام چل رہا ہے چلتا رہے گا اسی لئے آپ اپنے رب سے مانگو طلب کرو اس سے اور اس سے جو ہے اب یہاں پر تین چیزیں ہیں جو نوٹ کرنے کی ہے اس کے تین فائدے نوٹ کر لیجی پہلی چیز کیا ہے اگر آپ کو کوئی پریشانی ہے کوئی بھی مسئیبت ہے تو ایسا نہیں ہے کہ بس یہ تو جو ہے مسئیبت اس کا جو بھی چابی بھر دی گئی ہے تو یہ چلتی رہے گی مسئیبت ہمارے ساتھ رہی میرے بھائی آپ دعا کیجئے اللہ تعالیٰ اسی وقت فیصلہ صادر فرما دیگا کہ آپ کی مسئیبت ختم کر دی جائے ابھی ختم ہو جائے یہ تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے اللہ تعالیٰ کے فرشتے ہیں جو آتے رہتے ہیں اس دنیا میں جو ہے ان کا کام ہی ہی ہوتا ہے ان کو سیارہ کہا جاتا ہے ان فرشتوں کو سیارہ کا مطلب چلنے والے اور حافظہ فرشتے جو ہیں فرشتوں کی جماعت ان کو حافظہ کہا جاتا ہے یعنی حفاظت کرنے والے جن کو یہ آڈر ہوتا ہے اللہ تعالیٰ دیکھ کر کے بھیجتا ہے کہ جاؤ فلا آدمی کی حفاظت کرنی ہے اس کی حفاظت کرو اس کو پروٹیکشن دو ایک طرف سے یہ فیصل ہے جو ہے نا روز ہوتے ہیں روز جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ فرشتے آتے ہیں دنیا کے اندر اور آ کر کے ان کو جیسا آرڈر ہوتا ہے اس کے لحاظ سے وہ کام کرتے ہیں اور یہ ساری تدبیر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے کتنی پہلا فائدہ کیا کتنی بڑی بھی مصیبت ہو پریشانی ہو آپ کو کیا کرنا ہے اپنے رب سے مانگنا ہے کہ یہ پریشانی ایسا کچھ نہیں ہے کہ بس یہ پریشانی آگئی تو رہے گی ہی کومنٹوں میں آپ کی یہ پریشانی ختم ہو سکتی ہے اللہ تعالیٰ کا حکم ہو جائے گا اور یہ چیزیں لوگوں نے دیکھی ہیں اپنی آنکھوں سے اپنی آنکھوں سے دیکھی ہیں میں نے آپ کو بتایا مدینے میں بارش نہیں ہو رہی تھی لوگ بہت پریشان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کا خدوہ دے رہے تھے تو ایک صحابی آیا کر کے کہا خدوے کی حالت میں کہ بہت پریشان ہیں لوگ بارش نہیں ہو رہی ہے سب کچھ برباد ہو گیا آپ دعا کر دیجئے اپنے رف سے بھی بارش ہو جائے صحابی کہتے ہیں کہیں کچھ نہیں تھا نہ بادل تھا نہ کچھ تھا دھوب بالکل کھلی ہوئی تھی لیکن جیسے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے ہیں تو بادل آتا ہے اور پوراً بارش شروع گیا یہ تو اپنی آنکھوں سے لوگوں نے دیکھا ہے وہ ایسا نہیں ہے کہاں سے ہم دعا کریں نہیں دعا کر کے دیکھو اور وہ یقین ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ کیسے مصیبت کو ختم کر دیتا ہے بارش کو نازل کرنے والا کائنات کا نظام چلانے والا وہی ہے وہ فوری طور پر بادل بھی بھیج دے گا اور بارش بھی جائے وہ حکم دے گا اور اس کے حکم کے مطابق چیزے ہوگی وہ باخیدہ حدیث روایت کرنے والے صحابی یہ بات کہتے ہیں کہ یہ صورت حال پھر ایک ہفتے تک جو ہے ان کو پریشانی رہی بارش کو لے کر اب زیادہ بارش ہو گئے تو زیادہ بارش ہونے کے بعد بھی ایک مسئلہ ہوتا ہے تو زیادہ جب بارش ہونے کا مسئلہ ہو گیا تو پھر آئندہ ہفتے وہ آدمی آ کر پی یا دوسرا کوئی آدمی آ کر پی کہتا ہے کہ آپ دعا کر دیجئے کہ بارش رک جائے ہم کو بہت پریشانی ہو رہی ہے جہاں آسمانوں پر بادل تھے دعا کرتے ہی بیکل دھوک نکل آئی تو یہ حدیثیں آپ سنے ہوں گے بار بار یہ ہے اللہ تعالیٰ کائنات کا یہ نظام چلا رہا ہے ایسا نہیں ہے کہ چابی بھر دی گئی ہے اس کے بعد چھوڑ دیا گیا ہے ایسا نہیں ہے اور کیا کرنا اسی لیے ہم کو بڑی سے بڑی مصیبت ہو تو کیا کرنا ہے اپنے عرب سے دعا کرنا ہے اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ اپنے عرب سے دعا کرنا اس کے لیے یہ نفس کا تسکیہ ہے دوسرا فائدہ کیا کہ ہم بڑی سے بڑی نعمت ہم کو ملی ہوئی ہے تو اب یہ سوچ کر کے نہ بیٹھ جائیں کہ یہ نعمت اللہ تعالیٰ نے دے دی ہے تو اب یہ نعمت مل گئی تو ختم ہو دے کر کے بھل گیا ہے بس ختم بس لاب ایک مرتبہ دینا تھا دے دیا وہ فیصلہ کرنا تھا کر لیا ہے وہی ابھی ہم نے کہا مثال کو آپ سمجھنے کے لیے کی چابی بھر دیا ہے کھلاونے کی اور جو ہے اب وہ چلتا رہے گا تو وہ ایسا نہیں ہے اس نے دیا ہے تو وہ لینا بھی جانتا ہے وہ فیصلہ کرتا ہے وہ تدبیر ہے اس کی کائنات کا نظام وہ چلا رہا ہے وہ دیتا بھی ہے اور لیتا ہے لینے کا مطلب کیا ہے یہاں پر اس کو کسی چیز کی ضرورت نہیں یہ لینے کا مطلب کیا ہے کہ وہ نعمت منٹوں میں سکنڈوں میں ختم بھی ہو سکتی ہے ایسے لوگ جن کو اپنی دولت پر بڑا ناز تھا گھمن تھا دنیا کے جو ہے سب سے بڑے مالداروں میں جن کا شمار منٹوں میں ایسا ہو سکتا ہے وہ زمین پر آ جائے اور انہیں ان کی اوقات کا پتہ چل جائے یہ تو یدبر العمر یہ آیت یدبر العمر وہ تدبیر کرتا ہے وہ چلا رہا ہے یہ روز چیزیں ہو رہی ہیں روز یہ حکم چلتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی نعمت پر اترا کر کے کہ یہ سمجھ کر کے کہ یہ ہمیشہ ہمارے ساتھ ہے کبھی اترانا نہیں ہے گھمن نہیں کرنا ہے اور اس کو بڑے اس کے بعد اب آرام سے بہت ہی کمفورٹ فیل کر رہا ہوں میں بڑے آرام سے ہوں بڑی نعمتوں میں ہوں نہیں بلکہ کیا کرنا ہے اپنے رب کا شکر ادا کرو کہ یہ نعمت باقی رہے کیونکہ وہ واپس بھی لے سکتا ہے ابھی بھی دعا کرنا باقی رہی ہے کیوں کیونکہ یہ باقی رہنا ہے ایسا نہیں ہے کہ بس اب ایک مرتبہ مل گیا تو ہمیشہ رہے گی ہمارے ساتھ وہ اللہ تعالیٰ کبھی بھی نعمت کو چھین لے سکتا ہے تو ابھی بھی وہ چیز باقی ہے آپ کو کرنا ہے کہ یہ نعمت باقی رہے ہمیشہ اس بات کا در لگے رہنا چاہیے کہ ہم سے اگر غلطیاں ہوئیں اور ہم نے اگر کہیں ناشکری کر دی تو اللہ تعالیٰ ہم سے نعمت چھین بھی لے گا اس کے فیصلے روز ہوتے ہیں اس کے فیصلے اس کا نظام ہر روز چل رہا ہے یہ چلتا رہے گا نظام ایک پرتبہ کا بس وہ معاملہ جو ہے تیہ کر دیا تو ویسا نہیں جیسے جیسے جو ہے روز اس کے یہ فیصلے ہوتے رہتے ہیں ایک تیسری بات یہ ہے اس سبیل کہ یہ عزت اور کسی بھی شخص بھی جو عزت ہے اور ذلت جو ترقی ہوتی ہے اور کبھی آدمی نیچے گر جاتا ہے جتی بھی چیزیں ہیں دنیا میں جو ہوتی ہے جو اس کائنات کا حصہ ہے کائنات کا نظام ہے کہ سب چیزیں روز ہو رہی ہیں اپنی آنکھوں سے ہم دیکھ رہے ہیں تو کیا ہوتا ہے یہ یہ سارا کیا ہے یہ ساری تدبیر سارا کچھ کس کی طرف سے ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے وہ وحی کرتا ہے اور کائنات کے اس نظام میں کسی کی کوئی سفارش نہیں چلتی ہے کوئی اور چاہے کہ کچھ کہ کر کے کچھ کر کے جو ہے وہ کسی کے لیے کچھ کروا دے گا تو ویسا نہیں ہے وہ تنہا کیا ہے جو دبیر العام وہ تنہا یہ تدبیر کرتا ہے کوئی اس کے ساتھ شریک نہیں یہاں تک کہ کوئی سفارش بھی نہیں کر سکتا ہے اس کے باتے کیونکہ اس تک کسی کی پہنچ نہیں لوگ دعائیں کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہم سب بھی صرف دعائیں کر سکتے ہیں تو اب دعائیں کرنے میں کوئی بھی کر سکتا دعائیں ہر کوئی کر سکتا ہے ہماری جو ضرورت ہے اس کے لیے دعائیں ہمیں کرنی ہے کیونکہ وہ تو سب کی سنتا ہے ایسا نہیں ہے کہ کوئی خاص آدمی دعا کرے گا تو اسی پہ سنے گا ہم کریں گے تو نہیں سنے گا وزا تو ہے نہیں اس کا معاملہ اور وہ جو بھی اس کے فیصلے ہوتے ہیں جب کوئی بندہ اس سے مانگتا ہے اس سے طلب کرتا ہے تو اپنے بندے کی پکار کو سنتا ہے اپنے بندے کی یہ آواز سنتا ہے اور اس کے مطابق وہ فیصلے کرتا ہے اس کی طرف سے حکم نازل ہوتا ہے اس کی طرف سے جو ہے آرڈر وہ اپنے فرشتوں کو آرڈر کرتا ہے اس کے لحاظ سے اور اس لحاظ سے چیزیں اس کائنات میں ہوتی ہیں کائنات میں چلتی ہیں یہ یدبر العمر تو کبھی بھی یار رکھ لیتی بہت سے لوگ ہیں وہ اپنے آپ کو بہت کم تر سمجھتے ہیں تو اپنے کو کم تر مت سمجھو یعنی وہ سمجھتے ہیں کہ نہیں ہم تو بڑے گناہگار ہیں ہم دعا کریں گے تو قبول ہی نہیں ہو بھی میرے کہنے کا مطلب وہ ہمیشہ دوسروں کا سہارا ٹھوٹتے ہیں ہم ایک عادت سی پڑ گئی ہے دوسروں کا سہارا ٹھوٹتے ہیں نہیں آپ اپنا معاملہ اپنے رب کی عدالت میں خود پیش کرو خود جو ہے اپنے رب سے طلب کرو وہ تنہا کائنات کا نظام چلا رہا ہے کوئی اور نہیں چلا رہا ہے اور کسی اور کی سفارش پر وہ کوئی کام جو ہے نہیں کرتا ہے آپ جو ہے خود اپنے رب سے کہو آپ کا بھی اتنا ہی رب ہے جتنا کسی اور کا ہے ایسا نہیں ہے کہ ان کا رب زیادہ ہے اور آپ کا رب کم ہے وہ نہیں آپ کا بھی وہ اتنا ہی رب ہے جتنا وہ دوسری کا ہے آپ جب اپنی ضرورت کو اپنی جو ہے اب باتوں کو اپنے رب کے سامنے جس جو ہے دل کے جذبے کے ساتھ آپ پیش کریں گے کوئی دوسرا آپ کی طرف سے اس طرح سے پیش نہیں کر سکتا وہ کہتے ہیں کہ کرائے کی دعائیں سنایں کبھی لفظ آپ آج کل کیا ہوتا ہے کہ کرائے کے بہت سارے کام ہوتے ہیں کرائے کا مطلب کیا کہ پیسہ دے کر کے اب گھر میں ہے تو قرآن پڑھنا ہے تو کسی کو بلا دیا لا کر کے قرآن پڑھ دو اس کو پیسے دے دی تو اجرت کیوں کہتے ہیں کہ اس کو ہم نے کہا کرائے آگے تو کرائے پہ آپ نے قرآن خانے کروا دیا تو کیا آپ سمجھ رہے ہیں کہ وہ پڑھنے والے کہ اندر وہ جذبہ ہوگا جو آپ کے اندر ہوتا اگر آپ خود پڑھتے کبھی نہیں ہے وہ تو اس کا اپنے پیسے سے مطلب ہے جاہلیت کے دور میں کسی کے مرنے کے بعد رونے کے لیے قرآن پر عورتیں بلائی جاتی تھی کہ رونا قرآن پر یعنی وہ آ کر کے آنسوب آئیں گے تو اس طرح ان کو پیسہ ملے گا وہ مزدوری ان کی ایک دن کی اتنی ہے دو دن کی اتنی ہے تاکہ وہ نام ہوتا تھا ان کا کہ فلان آدمی کی موت پر تو اتنی دن تک عورتیں آ کر کے روتی وہ قرآن کے آنسو ہیں قرآن کے آنسو قرآن کی قرآن قرآن کی دعائیں نہیں چاہیے پیسوں سے دعائیں کرا لیں گے کسی سے تو کیا سمجھتے ہیں وہ دل سے دعائیں نکلتی ہیں لو کیا کرتے ہیں ابھی اچھا ہاں یہ فلان آدمی قبولا کے دعا کروالو وہ دعا کرنے کے لیے جو آتا ہے اس کو لفافے اس کو دینا پڑتا ہے جو ہے تو یہ چیزیں یہود و نصارہ کے یہاں تو تھی لیکن ہماری امت میں چلی آئی تو یہ چیز نہیں یہ چیز نہیں ہونی چاہیے یہی کسرا فائدہ جو ہے ہم آپ پیش کرنا چاہ رہے ہیں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے نا ہمیں خود دعا کرنی چاہیے آپ کسی سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ میرے لیے دعا کیجئے گا یہ کب ہو یہ ملاقات ہوئی تو آپ نے جو ہے کہا کہ تھوڑی پریشانی ہے آپ میرے لیے دعا کر کیجئے گا تو کوئی بات نہیں اس کو میں اس کو نہیں کہہ رہا ہوں لیکن آپ کا یہ سمجھ نہ کہ خلاں بزرگ کو بلا کر کے گھر میں دعائیں کرا لیں گے تو یہ ہماری مصیبت ختم ہو جائے گی یہ غلط چیز ہے آپ خود دعا کیجئے یہ کرائے کی دعا کہہ رہا ہوں آپ کو کہ ان کو پھر پیسے بھی دینے پڑتے ہیں اور لوگ بھی بڑے آرام سے آتے ہیں ذرا دعا میری دکان پہ آ کے تھوڑی دعا کر دیجئے تو برکت ہو جائے گی اور بڑے خوشی خوشی جاتے ہیں لوگ منہ نہیں کرتے نہیں بھئی آپ خود دعا کرو آپ کی دعا زیادہ قبول ہوگی آپ کی اپنے معاملات میں کیونکہ آپ جس دل سے دعا کریں گے سامنے والا قرائے پر آنے والا شخص اس جذبے کے ساتھ دعا نہیں کر سکتا تو لوگ بیان بھی نہیں کرتے اس چیز کو اسی وجہ سے کہ ان کی دکانیں بھی چل رہی ہیں یعنی ان کا جو ہے کانوبار چل رہا ہے پیسہ لفافے ان کو ملتے ہیں تو لوگ جو ہے بڑے خوشی خوشی جاتے بھی ہیں اس کے بعد یفصل العیات یفصل العیات میں بھی سیم وہی بات ہے یہ بھی فیل مزارہ ہے فیل مزارہ کے جو بات تھی جو ابھی ہم نے یودبروں میں ذکرہ کی سیم وہی بات یفصل العیات کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ آیتوں کو تفصیل کے ساتھ بیان کرتا ہے آیتیں کھول کھول کر کے بیان کرتا ہے تو اس کا کیا ہے یا آیات سے کیا مراد ہے اس سلسلے میں مفسرین کی دو رائے ہیں اور دونوں اپنی جگہ پر صحیح ہے اس لئے دونوں باتیں ہم یہاں مراد لیتے ہیں ایک تو یہ ہے کہ آیات سے مراد اس کائنات میں پائی جانے والی نشانیاں کائنات میں پائی جانے والی نشانیاں یہ پورا جو انیورس ہے پوری کائنات ہے اللہ تعالیٰ کی ایک ہونے کی اور تنہا وہی نظام چلا رہا ہے اس کے لئے اتنی ساری نشانیاں اتنی ساری نشانیاں ہیں یہ آدمی غور کرے تو اسے یقین آ جائے گا کہ اس کائنات کا بنانے والا اسے چلانے والا صرف اور صرف ایک ہیں اور تنہا وہی عبادت کے لائق ہے اسی کی عبادت ہونی چاہئے اسی کی بات مانی جانی چاہئے تو بعض لوگوں نے یہ آیات سے مراد کائنات میں پائی جانے والی توہید کی نشانیاں مراد کہ توہید کی کائنات کی یہ توہید کی نشانیاں اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بیان کرتا ہے اور یہ بھی ایسے ہی کائنات کے ساتھ چیز جڑی ہوئی ہے اور یہ چل رہی ہے چلتی رہے گی پہلے سے ہے ابھی بھی ہے اور قیامت تک یہ چیز یہ نشانیاں اور نشانیوں کا یہ بیان چلتا رہے گا دوسرا جو ہے مانا کی آیات سے مراد دگو لئے ہاں پر آیات اور احکام مراد دیئے ہیں قرآن کی جیسے آیتیں ہیں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو احکام نازل ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو گائیڈ لائن آ رہی ہے تو اللہ تعالیٰ اسے تفصیل کے ساتھ جو ہے بیان کرتا ہے اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے جو بھی اس کی ہدایات ہے بڑے کلیر انداز میں وہ اپنے رسولوں پر ویہ کے ذریعے سے بھیجتا رہا ہے یہ یفصل ال آیات اپنے احکام کو اپنے جو اللہ تعالیٰ کا جو بھی حکم ہے اس کو وہ بیان کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا یہ حکم سارا حکم شامل ہے اس میں شریعت کی احکام بھی داخل ہیں اور کائنات کے لیے جو حکم ہے وہ بھی داخل ہے یہ سب سے صحیح رائے ہے اس آیت کے تعلق سے مفسرین کی کہ اس میں یہ ساری نشانیاں مراد ہیں یعنی کائنات کی نشانیاں بھی مراد ہیں وہ بھی آیات میں داخل ہوتی ہیں اور ایسے ہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو حکم آتا ہے فرشتوں کے ذریعے جو ہے رسولوں کے پاس جو ہدایات آتی ہیں جو غیر لائی رہتی ہیں وہ سب بھی اس کے اندر داخل ہے تو اللہ تعالیٰ اسے تفصیل سے بیان کرتا ہے مقصد کیا ہے کائنات کا یہ نظام اللہ تعالیٰ چلا رہا ہے اور روز اس کے لیے حکم نازل فرماتا ہے اور یہ اللہ تعالیٰ نے نظام رکھا کائنات کے اندر اتنی ساری نشانیاں رکھی ہیں اور اپنی طرف سے اللہ تعالیٰ آیتیں نازل فرماتا رہا رسولوں پر اپنے فرشتوں کے ذریعے سے یہ سب چیزیں کیوں رہی ایسا کیوں کیا اللہ تعالیٰ نے کیا یہ پوری کائنات اللہ تعالیٰ نے یوں ہی پیدا کر دی بلا مقصد پیدا کر دی without any purpose ایسے ہی بیکار ایسا تو نہیں ہو سکتا کوئی بھی اس بات کو تسلیم نہیں کرے گا جس کے اندر بھی عقل ہوگی تھوڑی سی بھی عقل ہوگی نا وہ کبھی بھی یہ بات تو نہیں کہے گا کہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے without any purpose یہ سب کر دیا اور یہ چلا رہا ہے نظام ایسے ہی اتنا بڑا نظام اتنا باریک نظام اللہ تعالیٰ بگر کسی مقصد کے تو نہیں چلا رہا ہے مقصد کیا ہے بیان کیا یہاں پر یہ لعلہ جو کہا دیا آپ کبھی پرحفز کا معنی انگیش میں کرویتے ہیں تو یہاں وہ اس معنی میں نہیں ہوتا ہے جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے استعمال کیا جاتا ہے یہ اصل میں ریزن بتانے کے لئے ہوتا ہے اسی لئے اردو میں جب جو ہے بیان کرتے ہیں تو کہتے ہیں تاکہ تم ایسا کرو تاکہ تم اپنے رب کی ملاقات پر یقین رکھو اپنے رب کی ملاقات کا تمہیں یقین حاصل ہو جائے تو یہ معنی تاکہ کا مطلب کیا ہوتا ہے یعنی due to جیسے آپ انگلیش میں کہیں گے یا بی کاس کرتے ہیں اس طرح کے جو الفاظ آپ یوز کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ریزن بتا رہا ہے اس کا کہ پوری کائنات کیوں بنایا کائنات میں یہ نشانیاں کیوں رکھی ہیں ہم سب کے یہ چیزیں کیوں رکھی ہیں یہ کیوں جو ہے وحی کا سلسلہ رکھا اللہ تعالیٰ نے تاکہ تمہیں اپنے رب سے ملاقات کا یقین حاصل ہوتا ہے یعنی آخرت پریمان اس دنیا کے بعد پھر جو دوسری دنیا ہے اٹھائے جائیں گے اور رب سے ملاقات ہوگی اور حساب و کتاب ہوگا ساری چیزیں ہوں گی اس پر تمہیں یقین آجائے آخر یہی بات کیوں ذکر کی اللہ تعالیٰ نے صرف یہاں پہ یہ آخری پوائنٹ ہے اس آیت کا اور آخری بات ہوگی ہے اس آیت کے تعلق سے کہ اب تو ایمانیات عقائد جو آپ کہتے ہیں تو عقائد کی تو بہت سی چیزیں ہیں اور دین کے مسائل تو بہت سارے لیکن اللہ تعالیٰ یہاں خاص طریقے سے یہ بات کیوں پیش کر رہا ہے کہ تاکہ تمہیں اپنے رب سے ملاقات کا یقین ہو جائے ایمان یہ آجائے دن میں کہ اس دنیا کے بعد بھی ایک دنیا ہے کیوں آخر اسی بات کو اتنا زور دے کر کے پیش کیا گیا اور کوئی چیز نہیں ذکر کی ہے اور اس کائنات میں اللہ تعالیٰ نے ایسی بہت سی نشانیاں رکھی اور بار بار قرآن میں اللہ تعالیٰ ہمیں دعوت دیتا ہے اور یہ بیان کرتا ہے کہ جس نے یہ کیا ہے اس کائنات میں وہ تمہیں مردوں کو پھر سے زندہ کرنے پر بھی قدرت رکھتا ہے تو کہیں مثال میں کیا پیش کرتا ہے کائنات کی نشانیاں یہ بتا رہا ہوں کہ یہ پودے ہیں مرجھا جاتے ہیں پلانٹس جو ہے یہ مرجھا جاتے ہیں مرنے لگتے ہیں مر جاتے ہیں بلکہ اور جب پھر سے ان کو پانی ملتا ہے تو پھر سے ہرے ہو جاتے ہیں لہلہانے لگتے ہیں پھر سے زندگی آ جاتی ہے تو آج تو آج کی دنیا تو یہ اس بات کو سمجھ رہی ہے پہلے چاہے لوگ نہ سمجھتے ہوں کہ ان کے اندر بھی زندگی ہوتی ہے اب تو ہر کوئی کہتا کہ پودوں میں بھی زندگی ہے اور یہ بھی مر جاتے ہیں تو ان کے اندر بھی یہ جو ہے جب دیکھ رہے ہو کہ یہ پودے مر جاتے ہیں پھر پانی پاتے ہیں تو زندہ ہو جاتے ہیں تو جو ان کو زندہ کرتا ہے بارش کے پانی سے بارش نازل ہوتی ہے تو یہ زندہ ہو جاتے ہیں تو کیا وہ مردوں کو زندہ کرنے پر قادل نہیں ہے تو ایسی نشانیاں اللہ تعالی نے اس کائنات پر بہت سی رکھئے ایک مثال دی میں نے آپ کو یہ اصل معاملہ یہی تھا کہ لوگوں کا یہ ایمان بڑا کمزور ہوتا ہے آخرت کا ایمان اور آخرت پر ایمان کی کمزوری ہی میرے بھائیو انسان کو غلط راستوں پر لے کر کے جاتی یہ ایمان کی کمزوری اکثر لوگ اس بات کو جو ہے اس پر زور نہیں دیتے لیکن اللہ تعالی نے قرآن میں اس پر زور دیا ہے کہ تمہارا آخرت کا ایمان یہ صحیح ہو جائے یعنی یہ یقین تمہارا جو ہے پیدا تمہارے دلوں میں ہم اتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ہمارا آخرت کے بارے میں کتنا یقین ہے کتنا ایمان ہے اسی پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہماری دنیا کی یہ زندگی کیسی دنیا کی یہ زندگی میرے بھائیو انسان کی صحیح ہوتی ہے اور صحیح سمت پر جاتی ہے صحیح راستے پر رہتی ہے جب اسے آخرت میں اللہ سے ملاقات اور وہاں پر اپنے ہر عمل کا ہمیں حساب و کتاب دینا ہے یہ ایمان مضبوط ہوگا تو دنیا کی زندگی صحیح ہو اور جب ایمان میں کمزوری ہوتی ہے اس ایمان میں آخرت پر ایمان میں کمزوری ہوتی ہے تو دنیا کے معاملات صحیح نہیں اسی لئے ہمارے بہت سارے بھائی اور بہنیں یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا ایمان تو بڑا مضبوط ہے کہ ہم کوئی بیداد نہیں کرتے تو ہمارا ایمان بڑا مضبوط ہے نہیں جن لوگوں کے معاملات صحیح نہیں ان کا ایمان بھی صحیح ہے ان کا ایمان بھی مضبوط نہیں یہ بڑی کبزوری ہے ایمان کونسا ایمان آخرت پر ایمان آخرت پر ایمان مضبوط ہوگا تو معاملہ صحیح ہم کسی کوئی غلط بات کہنے سے پہلے کب سوچیں گے جب ہمیں یہ احساس ہو کہ کل آخرت میں ہمیں اس کا بدلہ دینا ہو دنیا میں کسی کا حق ماننے سے ہم بچیں گے کب بچیں گے جب ہمیں یہ احساس ہو ہمارا یہ ایمان مضبوط ہو کہ ہم نے اگر یہاں کسی پر تھوڑا بھی ظلم کیا ہے تو قیامت کے دن ہماری نیکیاں لے کر اس کو دے دی جائیں گی اور ہم خالی ہاتھ رہ جائیں ایمان اگر یہ مضبوط ہوگا تو کیوں آدمی زیادتی کرے گا تیسی کھوٹا وہ کبھی زیادتی نہیں کرتا ایک مرتبہ ایک شخص نے ہمارے بھائی نے مجھ سے ایک سوال کیا تھا میں وہ بات آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ ایک گھر میں آئے ان سے اور ان کا کچھ پیسہ باقی تھا وہ لینے کے لئے تو یہ کہتے ہیں کہ میں اپنی آلماری سے جا کر پیسہ نکالا تھوڑا اندھیرہ تھا اور میں کسی اس میں تھا انجن میں پیسہ میں نے نکال کر کے ان کو دے دیا اور آؤ میں نے سو سو کے نوٹ سمجھے تھے کہ وہ یہ اور لیکن وہ پانسو کے نوٹ تھے اور اس کو میں نے دے دیا ان گن کر تو پیسے کافی زیادہ چلے گئے کیوں زیادہ چلے گئے اس کی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے وہ سو سو کے نوٹ سمجھ کر گن کے دیا جب کی وہ پانچ پانچ سو کے موٹ اب اس کے بعد جب ان کا پیسہ جو رکھا تھا انہوں نے جب بات میں دیکھا ان کو ضرور پڑی تو کم ہے پیسے تو اس وقت تو ان کو یہ ہوا کہ میں نے فلا موقع پر اس کے اور اس دن میں نے سو کے نوٹ سمجھ کر گن کے دیا جو پانچ پانچ سو کے نوٹ آپ کے پاس آگئے اور اتنا زیادہ ہے اب ایمان اتنا کہاں لوگوں کا ہوتا ہے میرے بھائیوں کہ وہ واپس کرے جا ہے ایک مرتبہ چیز آگئی تو کون واپس کرتا ہے آج کے دور وہ آخرت پر ایمان اتنا نہیں ہے اب وہ بچارے بہت پریشان تھے تو مجھ سے ملاقات ہو گئے اتفاق سے انہوں نے مجھ سے کہا یہ مسئلہ کی میں کیا کروں مشورہ کرنے کے لئے انہوں نے مجھ سے یہ بات ذکر کی تو میں نے کہا بس ایک مرتبہ آپ اس کے پاس چاہیے ایک مرتبہ اور چاہیے اور اس سے یہ کہیے کہ یہ آخری مرتبہ میں آپ سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ آپ جو کے پاس پیسے میرے زیادہ آگئے ہیں آپ پیسے واپس کر دیجئے ورنہ آپ سمجھتے ہیں کہ کل قیامت کے دن ہم سب کو اللہ تعالیٰ کے پاس جانا ہے آپ کو یہ پیسے جو یہاں بہت تھوڑے سے ہیں میرا اس سے کوئی بڑا نقصان تو نہیں ہو جائے گا لیکن کل قیامت کے دن آپ کو اس کی وجہ سے بہت بڑے نقصان کا سامنا کرنا پڑے گا اس کو صرف اس دن کی یاد دلائیے کہ اس دن جو ہے آپ کو یہ ہمیں دینا پڑے گا اور اس سے کہیں زیادہ جو ہے ہمیں دینا پڑے گا اس دل اور ہم جو ہے اس کے لئے تیار ہیں ہم اس کے بعد آپ سے کچھ نہیں کہیں گے بس اتنا یاد کہا کہا کہ جب میں نے جا کر اس کو اس انداز سے بات کہی تو آدمی کے دل پہ تھوڑا بھی میرے بھائی ایمان رہے گا تو یہاں ایمان کی چنگاری بھڑک اٹھے گی تو انہوں نے کہا واقعی انہوں نے پھر وہ پیسہ واپس کر دیا یعنی ایمان تھوڑا بدھم پڑ گیا تھا ہلکا ہو گیا تھا یہ ایمان کا ایسا ہے معاملہ کمزور ہی آجاتی ہے ایمان جب یاد دلایا تو تھوڑا ایمان جو ہے بڑھا اس کا اس کو احساس ہوا کہ یہاں یہاں پر تو کہ بہت تھوڑا سا مال اس کے یعنی کسی بھی شخص کا یہ زندگی سے کچھ اس کا بگڑ نہیں جائے گا میرے بھائی ہماری سامنے والا جو لے لیا ہے یہ لوگ سو دو سو کے لیے جو ہے آخرت کو بھول جاتے ہیں یہ تو خیر زیادت تھوڑا سا معاملہ تھا یہ آشکل ہے کیونکہ آخرت پر ایمان بس خالی نام کا رہ گیا ہے تو اس نے واپس کر دیا اور ایسے بھی لوگ ہیں میرے بھائی آج کے اس طور میں آخرت کے نام کی بات کر رہا یہ قرضہ سے براد وہ قرضے ہیں جو عام طریقے سے چلتا رہتا ہے کاروبار میں یہ قرضے چلتے رہتے ہیں لین دن کے یہ معاملہ چلتے رہتے ہیں تو ہمارے ایک دوست ہیں وہ مال سپلائی کرتے ہیں یہاں بینگور میں تو باپ کا انتقال ہو گیا بیٹا آپ دکان پہ بیٹھتا ہے تو باپ کے دور کی بہت سی مال جو دیا انہوں نے اس کے پیمنٹ آنا باقی تھے بیٹے سے کہہ رہا آ کر کے جو ہے اب آپ کے باپ کے دور کے پیسے پورا جو بھی ہے اس کی چیزیں جو ہیں پیش کی کہا کہ ہمارے باپ جانے اس سے ہمارا کچھ لینا دینا نہیں یہ چیز ہوتی ہے کیا یہ آخرت پر ایمان کی کمزوری نہیں ہے میرے بھائی یہ جو طریقہ ہوتا ہے نا باپ کے چھوڑنے کے بعد جو مال ہوتا ہے اس میں سب سے پہلے تو اس کا جو قرضہ ہے وہ نکالنا ہوتا ہے تو آج لوگ باپ کے ذمہ جو قرضے تھے وہ نکالنا چھوڑ دی طریقہ صحیح سے کہاں تقسیم کریں گے وہ تو بہت دور کی بات ہے وہ بھی نہیں کرتے وہ بھول سب کچھ بھول جاتے ہیں یہ سب کیوں ہیں جب ان سے یہ کہا جاتا ہے کہ یہاں نہیں تو آپ کو آخرت میں دینا ہوگا سب آخرت پر یہ ایمان بڑا کمزور ہے بڑا کمزور ہے بیداتے نہیں کرتے تو سمجھ گئے شاید ہم عقیدہ کے بڑے پختہ لوگ ہیں وہ ایسا نہیں ہے معاملات کی کمزوری یہ ایمان کی کمزوری ہے ایمان کی بڑی کمزوری ہے اور سب سے زیادہ کون سی آخرت پر ایمان زیادہ دینا پڑ جائے گا اگر میں نے تھوڑا سا بھی کسی کا یہاں لے دیا ہے تو کبھی بھی ایسی حرکت نہیں کرے گا بلکہ اپنی طرف سے کچھ زیادہ دے دے گا لیکن دوسرے کا میرے اوپر کچھ ہو جائے میرے پاس آ جائے کبھی بھی یہ نہیں چاہے گا اللہ تعالیٰ نے کہا یہ ساری آیات ساری نشانیاں اللہ تعالیٰ کائنات کی یہ نشانیاں کھول کھول کر کیوں بیان کرتا ہے کہ تمہیں آخرت پر ایمان پر یقین ہو جائے یہ یقین جتنا اونچے درجے کا ہوگا جتنا عالی درجے کا ہوگا دنیا میں انسان گناہ اتنے ہی کم کرتا ہے اور اگر کبھی گناہ ہو جاتا ہے تو فوراں اس کی فکر کرتا ہے کہ جو کچھ بھی ہو اس کی سزا مجھے دنیا میں مل جائے آخرت کے دن کی سزا سے میں پچھ جاؤ یہ جذبہ صحابہ کرام میں تھا کیونکہ ان کا ایمان بڑا مضبوط تھا آج کیا ہے ہم دنیا کی بس تھوڑی اس سے بچنے کے لئے آخرت کو بلکل بھون جاتے ہیں کچھ نہیں ہم آخرت کے بارے میں سوچنا ہے ہم آخرت کے بارے میں سوچنا ہے ہم کو آخرت پر ایمان کو مضبوط کرنا ہے اور اس ایمان کی مضبوطی کے لئے اللہ تبارک و یہ آیتیں بڑی تفصیل سے ہمارے لئے بیان کی مقصد ہے اس کا اور اس مقصد کو حاصل کرنا ہے مقصد حاصل ہونا چاہیے ہماری زندگی میں اس کا اثر دیکھنا چاہیے نظر آنا چاہیے اپنے آخرت پر اپنے ایمان کو میرے بھائیو مضبوط سے مضبوط ترک اس ایمان کو بڑھاؤ جتنا بڑھائیں گے اس ایمان کو زندگی سرات مستقیم پر اتنے ہی زیادہ قام زن رہے گی اور برائیوں سے لوگوں کا حقوق ماننے سے انسان محفوظ رہے گا یہ بات تھی اس آیت کے تعلق سے اور یہ ہی جو ہے اس آیت کی تفسیر اور اس کا تسکیہ کا پہلو تھا وہ میں آپ کے سامنے پیش کر دیا آج کا یہ درس ہم ختم کرتے ہیں انشاءاللہ پھر آگے کی جو آیت ہے آیت نمبر آئندہ ہفتے آپ کے سامنے بات اور آئے گی آج کا درس اسی پر ختم کرتے ہیں سبحانکاللہ ہوں کے ہمدی کشد وردائی آہیلان استغفر وقواتو